جناب عمران اٹھوال صاحب قدوی یسوع المسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں میں اپنے پنجاب کے صدر جو میرے ابھی بھی مجودہ صدر ہیں جناب راجہ پرویز شرف صاحب کا سپیکر قومی اسمبلی اور نشانے امتیاز ڈائمنڈ جوبلی کے جو آج آپ نے راجہ صاحب یہاں پروگرام کیا اور تمام اناورٹیز کو یہاں آپ نے دعوت دے کر جو ہمارے امان سمان بڑھائے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں تو جتنے بھی ہمارے سیٹنگ ایم این اے ہیں سیٹنگ ایم پی اے یا ساتھ کے ایم پی اے اور جتنے بھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے عودے داران ہیں میں سب کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں دھلے گی شام سہر نگمہ بار آئے گی ہم آئیں گے تو چمن میں بہار آئے گی امید اہد ستم کے گماشتوں سے نہ رکھ ہمارے ساتھ ہی فصلے بہار آئے گی جنابے والا آج جس بات کے لیے گیارہ اگست جو قائد اعظم حمد علی جنا نے جو تقریر کی تھی جو اقلیتوں کے حق کے لیے انہیں بولا تھا میں اس کی کچھ نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں جنابے سپیکر صرف پانچ منٹ لوں گا آج آپ نے کہا کہ مختصر سی بات کر کے میں نے ابھی بات شروع بھی نہیں کی تو آپ نے مجھے کہہ دیا تو میں آپ کا احترام کروں گا آپ میرے پنجاب کے صدر بھی ہیں میں نے آپ کے ساتھ بہت کام کیا دیکھیں یہ کہنا چاہوں گا جب بھی آپ جد سے سپیکر بنے ہیں ہماری تنظیمیں جو ہیں وہ بلکل جو ہیں نہ تو آپ مہمیں ملتے ہیں اور نہ وزد کرتے ہیں اس کے لیے آپ سے ایک زہرش کروں گا کہ کبھی کبھی ہمیں ٹائم دے دیا کریں آپ کی بہت مہربانی ہوگی شکریہ تو جناب گیارہ اگست قائد اعظم حمد علی جنا نے جو تقریر کی تھی اس میں انہیں نے تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیئے اور یہ کہا کہ تمام اقلیتیں چاہے وہ مندروں میں جائیں چاہے وہ مسجدوں میں جائیں وہ سب جو ہیں ان کو برابر کے حقوق اصل ہیں وہ اس ملک کے مکمل شہری ہیں اور میں آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسیحی جو لیڈرز تھے جو منورٹری سے جن کا تعلق تھا جناب دوان بہادر اسپی سنگا کا آج نام نہ لیں تو یہ بہت غیر انصافی کی بات ہوگی تو جناب پاکستان میں جب پاکستان بن رہا تھا انیس سو سنتالیس میں تو اس وقت دو جماعتیں ہی یہاں تھی پاکستان مسلم لیگ تھی اور جناب پرو یونائٹڈ انڈیا تھی تو جنابے والا اس ٹیم دونوں جماعتوں کے پاس ایٹی ایٹ ووٹ یونائٹڈ پرو یونائٹڈ انڈیا کے پاس تھے اور مسلم لیگ کے پاس بھی ایٹی ایٹ ووٹ تھے تو میرے تین بزرگوں نے تیر تین اقلی تیرہنماوں نے جس میں دوان بہادر اسپی سنگا اور سی اے گیبن اور فضل علائی صاحب نے راجہ صاحب تین ڈسین ووٹ دے کر اس پنجاب کا نقشہ بدل دیا اور پاکستان میں پنجاب جو ہے وہ اس نقشے پر پاکستان کے نقشے پر ابر آیا تو میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتوں نے اس ملک کو بنانے میں بکردار ہم ادا کیا تھا اب اس ملک کو بچانے میں بھی اہم کردار اقلیتیں کریں گی جنابے والا میرے چین بین بلاول بھٹو نے میں بھٹو کا جیالہ ہوں ادھر زمرت خان صاحب بیٹھے ہیں وہ بھٹو کا جیالے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ظلفکار علی بھٹو نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی محترمہ بین زیر بھٹو جس فورم پر بھی جاتی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اقلیتوں کی بحالی کی بات کرتی تھی میرے چین برگ چین بلاول بھٹو نے راجس اب بلاب عمر کوٹ جلسے میں کہا کہ یہاں میں اقلیتوں کا وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں اور انصاف کی بات یہ ہے کہ انڈیا میں بھارت میں اگر ایک مسلمان صدر ہو سکتا ہے تو یہاں بھی اقلیتوں سے وزیراعظم بھی ہو سکتا ہے اور صدر بھی ہو سکتا ہے جنابے والا ایک وقت برابری کے حقوق تو یہ ہوں گے کہ اقلیتوں میں سے بھی آپ کی کرسی کے اوپر سپیکر کے اوپر کرسی پہ بھی اقلیتوں کا کوئی نمائندہ ہوگا اور وزیراعظم بھی اقلیتوں سے بنے گا جنابے والا پاکستان پیپلز پارٹی نے پانچ پرسنٹ کوٹا جو ہے یہاں مختصص کیا سینٹ میں نمائند کی دی تو میں ظلفطار علی بھٹو کا نعرہ نہ لگاؤں تو پھر کیا کروں نعرہ بھٹو